بات یہ ہے کہ جاندار حکمران چاہیے رجب طیب جیسا اردوان جیسا چاہیے جو تھوک کے چھاتی تھوک کے جواب دے سکے دشمن کو یہ خان صاحب نے ان کی تھوک دی ان کی سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پہ جو چھاتی تھوکتا ہے نا یہاں پہ جو چھاتی تھوکتا ہے نا وہ قائد ملت والا اس کا حساب ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کیا ہوا قائد ملت کے ساتھ کیا ہوا صرف گورے نے آپ کو دکھانے کے لیے پاکستان اور ہندوستان دو ملک بنائے تھے ازاد کیے تھے اس نے اس سے پہلے برسگیرو پاکو ہند پہ سو سال حکومت کی تھی اس سو سال میں اس نے یہودی نینا ایک پلاننگ کی تھی وہ یہ پلاننگ تھی اس نے مسلمانوں میں سے لوگ چنے غدار ہندووں میں سے لوگ غدار چنے ہر برادری ازاد میں سے غدار چنے بگاڑ یا نہیں بگاڑ بات کی بات ہے پوائنٹ آف وی پر آیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ بچے پھال کے آپ کی حکومتوں میں چھوڑ دیئے سر جس انہیں موقع دیں انہیں موقع دیں سر دیکھیں کس نے پگاڑا کس نے پگاڑا نہیں پگاڑا ہم خود ہی غلات ہیں ہم غلات ہیں تو حکمران غلات ہیں میں اپاس اگری کرتا ہوں کہ ہم کب تک ہسٹری کو پلیم کریں گے الیکشن کروائیں بکس کلوس اپنیوار مائنڈ اللہ پاک تیسری حالمی جنگ لگوا دے جنگ لگوا دے جنگی لگوا دے اس سے بہتر تو یہی ہے پھر مالک نعمت ہو آئے گا اور ہار کے اللہ نہ کریں اگر بلاول بوٹو صاحب کی بات کریں فارن منیسر ہے پاکستان کے اور انہوں نے ابھی آج سٹیٹمنٹ یہ دیئے ریسنلٹی سٹیٹمنٹ یہ دیئے کہ بھائی میں خود جو پانی ہے وہ کنٹینر سے خریدتا ہوں اور یوز کرتا ہوں اگر فارن منیسر کی پاکستان میں یہ کنٹینر ہے کہ کنٹینر سے پانی خرید کے یوز کرنا پڑا ہے عام پبلک پانی کیسے استعمال کرتی ہوگی بھائی یہی بات ہے نا کہ وہ وزیر اعظم ہیں اپنے وزیر خارج ہیں ان کے ایک اہدہ ملاؤو ہے تو انہوں نے اظہاری بات ان کے لیے ہر چیز اویل ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں انہوں نے کر دی بڑا ٹویٹ نہیں کر دی ہے کہ میں نے پیسے دے کے چیز خرید دی ہے یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں پیسے دے کے لیے ہیں پانی کی شارٹیج کے حوالے سے بات کی ہے پاکستان میں پانی ایک نعمت ہے اور ہمارے جو وطن عزیز میں پانی بہت کم مقدار میں چلا گیا ہوئے اگر آپ زیر دن میں آپ کھدائی کر کے نلکہ لگانے کی کوشش کھڑتے ہیں تو آپ کو کم از کم چھ سات سو فوڈ سے نیچے جانا پڑتا ہے کلے سو لیٹھ سو فیٹ پہ پانی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ ہم خود بتا رہے ہیں کہ اپنے بچپن میں یہ ٹوٹی کھولی مو لگایا اور پانی پی لیا یعنی کہ ایسا مٹھاس والا پانی ہوتا تھا آج آپ بات کر رہے ہیں کہ چار پانچ سو کلو فیٹ جن سے وہ نیچے جانا پڑتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کو سمندر بھی لگتا ہے کے پی کے کی سائیڈ پہ دریا بھی موجود ہیں پاکستان اور پنجاب کی حاصلě بات کریں پنجاب ملتا ہے پانچ دریا لگتے ہیں ہم جاتے ہیں بار بار کشمیر کھڑے ہیں کشمیریوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا ہمیں کشمیریوں کے ساتھ بات یہ ہے کہ سب کو مل کے کھڑا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے ہمارے جتنے بھی حکم آج تک اقتدار میں آئے ہیں ہر کسی نے نہرہ لگایا ضرور ہے کشمیر کا آرے کسی نے ڈیم بنانے کا وعدہ ضرور کی ہے لیکن اپنی ہوش میں ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی نے ڈیم بنانے کے لئے کچھ کیا ہو ٹھیک ہے نا بات تو یہ کہ اگر پاکستان نے کرکی کرنی ہے نا تو پاکستان کو مخلص وزیراعظم چاہیے مخلص حکومت چاہیے پاکستان کو ایسی حکومت چاہیے جو اپنے پلے سے لگایا ہے پاکستان کے اوپر پھر تو وہ ہوگا نا محبہ وطن پھر تو وہ ہوگا نا حکمران اس کو پھر حکمران بھی مانیں گے کہ وہ اپنے پلے سے لگا رہا ہے یہ پیسے انہوں نے کدھر لیجن ہے سکندر اعظم نے بھی اتنی دنیا بھی حکومت کی تھی نا تو جاتے وقت وہ خالی آتی گیا تھا اس کو پتا تھا میں ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتا کچھ بھی تو یہ لوگ بھی کر لیں جتنا مال کٹھا کرنا چاہتے ہیں کر لیں دنیا بھی آخرت کا مال کام آنا آگے دنیا بھی نہیں آنا کیا ترقی کے نام پہ پیسے آتے ہیں وہ ملک پہ لگتے نہیں ہیں عوام کی فلا کے لیے لگتے نہیں ہیں اب زیادہ دور نہ جائیں ڈیلی فلٹر سے پانی لے کے آکے ہم پیتے ہیں یعنی کہ ابھی ہم کیش پہ نہیں لے رہے یہ لاہور کو انہوں نے کراچی بناتی ہوگا بھائی وہاں تو صدیوں سے ہم بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ہے نا دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سمندر کے ساتھ انہوں نے ایسا فلٹر نہیں لگایا آج تک کسی بھی حکمران نے سب جنڈے پکڑ لیتے ہیں ڈنڈے پکڑ لیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں پارٹی بازی بنا لی بھی ہے لیکن مخلص کوئی نہیں ہے ملک کے ساتھ بات یہ ہے کہ اپنی فلا کے لیے اپنے بچے ان کے لیے آگے اپنے زیزو کارب کے لیے نلکے لگوا دیں فلٹر لگوا دیں کیا پاکستانی کمس سمندر میں فلٹر پلانٹ نہیں لگا سکتے بڑے بڑے پول اور سرکے بنا دی ہیں امیروں کو چلانے کے لیے گاڑیاں گریبوں نے پیتل سفر کرنا ہے گاڑی پر چلے جانا ہے موٹسیکل پر چلے جانا ہے رکشے میں چلے جانا ہے کنویز پر چلے جانا ہے مجھے یہ بتائیں کیا میری بات سنیں نا جو مین چیزیں ہیں نا ضرورت کی انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا چند پرند بھی ہونا جانور بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوا پانی انسان کی خوراک ہے اسی سے انسان بنا ہوگا ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے اور یہ دنیاوی ضرورت ہے ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کبھی ہمارے یہاں پہ فلٹر آجاتا یعنی پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے کبھی ہمارے یہاں پہ پانی ویسے آویلیبل نہیں ہوتا مس منیجمنٹ نہیں ہے کہیں پہ بھئی سسٹم کے لیے پیسے نہیں نا خرچتے پیسے اپنی اپنی فلا کے لیے لگاتے ہیں ڈیم نہیں بناتے ڈیم نہیں بناتے اپنے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہیں پراپٹیاں بنا لیتے ہیں کسی کا بھی ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں اب شجرہ نصف اس کے بڑےوں کے پاس کیا جدہتے تھیں کیا پیسے تھے مالا سباب کتنا تھا آج سب کی دیکھ لیں کتنی ہیں ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں جنگل میں سے تو آئے نہیں ہے بھئی پاکستان میں جو عام پاکستان گورنمنٹ پاکستان سٹیٹ فیل ہو چکی ہے یہ ایسی سٹیٹمنٹ آج سے پہلے پوری زندہ میں کبھی یہ نہیں دیکھا کسی حکملہ نہیں کسی مارے بندے کو گھر بیٹھے ہوئے پیسے دی ہوں خاص کر کے کرونا کے دور میں وہ ایک آفت تھی پوری دنیا پہ تھی حالی پاکستان پہ نہیں تھی پوری دنیا میں تھی اور پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ وہ ایک اللہ تعالی نے عذاب بیجا تھا اپنا صرف جلگے کے دکھلائی تھی اور دو سال رہا ہے وہ اور دو سالوں میں جو غریب عمام جن کو چودہ چودہ ہزار ملا ہے بات سمجھیں کہ نہیں بارہ ہزار ملا چودہ ملا ٹھیک ہے وہ ملتا رہا ہے ایسی سیچویشن میں کشمیر والے کیا سوچتے ہیں کسی نے نہیں دیا کبھی کسی نے نہیں دیا کوئی مر جائے نا حاصل میں کہہ دیتے ہیں اس کو پانی لگ دے دیتے ہیں گورمنٹ دے رہی ہے اس کو چیک دے دیتے ہیں وہ چیک نہیں ہوتا وہ ٹرکی بتی ہوتی ہوتی ہے میں نے آپ سے سوال کیا ان سے کرتا ہوں ایسی سیچویشن میں جو پاکستان میں سیچویشن ہے بلاول بوٹو صاحب نے یہ بولا ہے کہ میں خود پانی خرید کے پیر خرید کے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایسی سیچویشن میں کشمیر والے کیا سوچتے ہوں گے جنہیں ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ٹائم تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اس ٹائم کنڈیشن ہے واقعی کنڈیشن ہے بڑے ہوتے ہیں نا بزراء ان کو بڑی کمپنی ہوتی ہیں جیسے نیس پاک پانی کی جو کمپنی ہوتی ہیں موفت میں ان کے گھر میں ان کی جس جگہ پہ ہوتی ہے وہاں پہ موفت میں دے ہی ہے جگلی نظام ہے پورے سندھ میں انہوں نے فلٹر پر لگائیں ترقی کی ہے مجھے بتائیں آپ بھی وہاں پہ نظام ہی ہیں یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کے ایک لاکھ مزدور ہے تو وہ ایک لاکھ نیچے ہی ہے وہ نیچری ذات کی ہے وہ اوپر نہیں ہے تو پھر کسی کسی ترقی کی بات کر رہے ہیں کیسے ٹویٹ کر رہے ہیں بے فضول سے یہاں پہ حکومت ایک ہونی چاہیے اور ہماری فلاہ کے لیے ہونی چاہیے ہمیں مارنے کے لیے نچوڑنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے لگے ہوئے تھے ٹی وی پہ مصطفیٰ کمال صاحب صاحب میں آیا وہ ایمکی ایم کے بندے تھے وہ وہ کہہ رہے تھے کراچی سے کراچی کا پانی بلاول صاحب سے پورا نہیں ہو رہا ان کا وزیر ایالہ جو وہ کہہ رہا ٹوٹلی پانی ہم ساوری سارے سیوریچ اور سٹرانگ جو جتنی بڑی وہ پائپ لائن وہ بچھائیں گے ہم لیکن پانی نہیں دیں گے پانی پاکستان میں کیوں بھائی یہ سب کچھ تو یہ خود خیان جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جاندار حکمران چاہیے رجل طیب جیسا اردوان جیسا چاہیے جو ٹھوک کے چھاتی ٹھوکتا ہے جواب دے سکے دشمن کو ٹھیک ہے چھاتی ٹھوکی تھی کس نے یہ خان صاحب نے ان کی ٹھوک دی ان کی سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پہ جو چھاتی ٹھوکتا ہے نا یہاں پہ جو چھاتی ٹھوکتا ہے نا وہ قائد ملت والا اس کا حساب ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کیا ہوا قائد ملت کے ساتھ کیا ہوا یا ان کی بہن کے ساتھ فاطمہ جنا کے ساتھ سپورٹ گولی نہیں لگی ان کو بشانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں تو ان کو کسی نے پھر وہ ان کی لال ٹین کو کتیا کے گلے میں ڈال کے اور کس نے زلیل خوار کیا تھا کون لوگ تھے وہ کیا وہ مسلمان تھے کیا وہ انسان کے بچے تھے کیا وہ پاکستان نہیں تھے کیا وہ پڑے لکے لوگ تھے ایوب خان صاحب بڑے آؤٹسٹیننگ لیڈر تھے وہ صرف ٹھیک ہے نا کچھ چارہ نے کہ پانچ پیسے ہمارے پیدا ہونے سے یہ پہلے کی بات ہے ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور ایوب خان صاحب کی کتیاں کتیاں کی انہوں نے یہاں پہ کروڑوں عربوں ڈیلی کھا جاتے ہیں ان کی کتیاں کتیاں نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی پاکستان ایک جمہوری ڈیموکریٹی کنٹری بھائی اب سننے میں ہے کہ یہ جو اب ویڈیو لیکس نکل رہی ہیں یہ نکل رہی ہیں ٹارچرد سسٹم چل پڑا ہوا ہے سیاست نہیں ہو رہی ایک نیا کاروار ہو رہا ہے ڈراؤ دمکاؤ اور سب کچھ کرو سب کچھ کرو عمران حان صاحب کی پارٹی ہتم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ نہیں بات یہ ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے وقت و حلال دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے پارٹی ہتم ہوتی عمران حان صاحب کی یہ نہیں پتا ان کا ہر جو نمائندہ ہے وہ بچارہ ٹی وی پہ رو رہا ہے پوری لائی میں دیکھا بڑے بڑے لیڈروں پر ایسے وقت آئیں حالات ہیں لینشن منڈیلا جس نے سب سے طویل جو ہے سزا کا ٹی وی ہے وہ جب دوبارہ اقتدار میں ہے اور کیسے اوبر کے نکلے ان کا نام پوری دنیا میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا لینشن منڈیلا ہمارے لوگ صدارتی نظام لانا نہیں چاہتے اصل میں یہ بات ہے پہلے تھا آپ کو پتہ پہلے صدارتی نظام بھی رہ چکا ہے آصف علی زرداری دوبارہ ہونا چاہیے یہ نظام ہونا چاہیے آصف زرداری کو کون جانتا ہے بھائی بٹو خاندان تھا وہ ایک ہسٹری ہے وہ بھی ایک ہسٹری ہے یہ ان کے پاس یہ کیسے میری زادیوں میں ان کی وہ بھی ایک ہسٹری ہے ایسی سیچویشن میں جو اس سیچویشن بنی ہیں پاکستان کا کوئی بزنس مین ہو کوئی مزدور ہو کوئی سٹوڈنٹ ہو کوئی بزرگ ہو میری باس انہیں پاکستان کو مخلص بندہ چاہیے جو پاکستان کے اوپر اپنی جیب سے پیسے لگا ہے دنیا کس نظر سے دیکھ دنیا دیکھیں جیسے آپس میں یہ وہ آٹھ دس بلیوں کو جب آپ گوش ڈالیں گے نا وہ ایک سینے کے پیس کو پکڑ کے چاروں نوچیں گے اپنی طرف پانچوں اپنی طرف کھینچیں گی وہ کس میں سے جس کے موہ میں جو آجے گا وہ کھینچنے کی کوشش کرے گی لینے کی کوشش کرے گی اس کے پاکستان کے حصے نہیں کر سکتے یہ کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان پاکستان ٹھیک نائنٹین سیونٹی وان میں ایک حصہ ہو گیا ہمارا بڑی دکھ والی بات ہے دیکھیں نا کس نے کیا مکتر حالات اور وہ جو اس وقت کے حکمران تھے مجودہ لوگ تھے حکمران کون سے سنسیر ہیں پاکستان وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی کوئی سنسیر نہیں ہے پاکستان جب سے بنے نا وہ صرف گورے نے آپ کو دکھانے کے لیے پاکستان ہندوستان دو ملک بنائے تھے ازاد کیے تھے اس نے اس سے پہلے برسگیرو پاکو ہند پر سو سال حکومت کی تھی سنوانوں میں سے لوگ چنے غدار ہندو میں سے لوگ غدار چنے ہر برادری ارزاد میں سے غدار چنے امیر جعفر میر صادق وغیرہ کیا ان کو پیسے دیئے لالش دیا ان کے آگے بچوں کو پیدا انوالے بچوں کو اپنے سکولوں میں اللہ تلیم دلوائی میں کہ میری پوری بات سنیں آپ کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ میری فوٹی سیون ہے جانے کہ میں نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں چھٹی میں پڑھتا تھا زیاد صاحب کا جہاد شہید وہ شہید ہو گئے تھے کریش ہوا تھا یہ میں نے ان کے ہوشوں واس میں چیزیں دیکھیں ہیں پھر اس کے علاوہ مجھے سکول میں معاشر تلو میں پڑھایا جاتا تھا اٹھارہ سو چھپنجہ میں جنگیں ہوئی تھی جنگیں پلاسی کے نام سے اور وہ سلیبی جنگوں کے حساب سے ہم نے وہ سٹیڈی کیا ہوا ہے وہ ہسٹری انہوں نے نئی نسلوں کو ختم کر دی ہے تلیم چھوڑ دی ہے بتانے ہی چھوڑ دی ہے کیوں کیوں اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان کو جتنے بھی ملعہ کہنا جہادی کے نام سے جانتے ہیں مسلمان کو جہادی کے نام سے جانتے کہ یہ مسلمان ہے جہاد کرے گا یہ عملہ کرے گا ہم پہ نبی پا کا کام تھا جہاد کرنا اسلام کو پھلانا ہمارے اسلام کو بگاڑے ہیں بلکل میں اس بات اگری کرتا ہوں جنڈر نے وہ بھی پاس کیا ہے بگاڑ یا نہیں بگاڑ بات کی بات ہے پوائنٹ آف وی پہ آیا پوائنٹ آف وی پہ آیا پوائنٹ آف وی پہ آیا پھال کے آپ کی حکومتوں میں چھوڑ دیئے سر جسو کیا دو لاکھ مٹ انہیں موقع دے انہیں موقع دے انہیں سر دیکھیں کس نے پگاڑا کس نے پگاڑا نہیں پگاڑا ہم خود ہی غلط ہیں ہم غلط ہیں تو حکمران غلط ہیں ہم کب تک ہسٹری کو بلیم کریں گے الیکشن کروائیں نا آپ کلوز بوکس کلوز اوپن یور مائنڈ میں غلط ہی کہہ رہا ہر بندہ پریشان ہے اچھا انہوں نے بڑی مزیدار بات کی انہوں نے کہا کہ جب گھورے کی حکومت تھی انہوں نے مسلمانوں میں سے بھی کچھ غددار جو ان سے ہیں وہ بنائے اور ہندو میں سے بھی بنائے ہندوستان تو آج انڈیا تو آج آگے چلا گیا ہم کیوں نہیں چلے پوائنٹ بنائے کی میری مانگائی آٹا ہمیں اتنا مل رہا ہے آپ اور میں ایک دوسری کو کھانے کو پڑھ لیں کپڑے یہ یہ جو لنڈا پڑھا ہے یہ بھی چار سو سے مہنگا نہیں ہے ڈالر کی حیثیت کچھ نہیں تھی جب ملک سے ملین لانڈرنگ ہو کے ڈالر بائٹ جائے گا نا تو ایٹومیٹکلی آپ لوگ ساتھ اوپن مارگر میں چال رہا ہے مجھے یہ بتائیں نا بس یہاں پہ بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم نے آپ نے یہ سوال کا جواب دینا ہے انہوں نے بولا کہ گوروں نے مسلمانوں میں سے بھی اور ہندووں میں سے بھی غدار جو ان سے ہیں وہ بنائے انہیں پالا ٹھیک ہے آج ایک منٹ مجھے موقع دیں اچھا انہوں نے انہوں نے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف کی اگر بات کریں پاکستان کی بات کریں ہم اپنے وہاں پہ غدار پالے وہ کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے ایک وقت نے کہا تھا میری جی میں کھوٹے سکیں ہیں وہ کیوں کہا تھا تب کوئی ان کی بات نہیں سمجھا تھا حاجی صاحب کھڑے آپ کھڑے میں کھڑا ہوں جی 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 موقع دے نا انہیں پٹرول ختم ہو گیا بات سنیں موقع دے موقع دے موقع نہیں سر آپ تقریر نہیں کریں آپ انٹرویو دے رہے ہیں سر حاجی صاحب کھڑے سارے کھڑے میں بھی کھڑا پڑے لیکن آپ بھی کھڑے ہو یار سنو سہی نا سن موقع تو دیں بھائی سنو ہم سارے کھڑے ہو ہیں ٹھیک ہے آپ بھی آپ ہم سے پڑے لیکن آج مائک لے رہے ہو ٹھیک ہے ہمیں اس پہ جانا چاہیے جو ہمیں راستہ ہوئے ہمیں ملنا چاہیے ہمارے بچے کیا کریں گے مستقبل میں ہم گھی پورا نہیں کر سکتے بچے کو بکھا مارے آٹا پورا نہیں وہ پچھلے زمانے چلے گئے بابیں اچھے تھے ہم لوگ برے ہیں ہم اس لئے برے ہیں کہ ہمارے میں اتفاق نہیں ہے اتفاق نہیں ہے یونیٹی نہیں ہے میں ان کی باس ایک نہیں کرتا ہوں دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم پبلک کبھی قصور ہے ہنڈر پرسنٹ پبلک غلط ہے آپ کو پانسو دیتا ہوں مشرف کو ہم ہزار دے تو پانسا مجھے پانسا دیتے ہیں حاجی صاحب کہ آپ نے سیاست اس چیز کا نام ہے آپ کو بے بس کر دیا جائے آپ کو یہ چیز ذہن میں رہی نہ کہ آپ پر نکلو گے جلوس نکالو گے آپ کے مائنڈ کو اس طرح سے ٹورچر کر دیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ریزق کمائیں شرک پر کھڑے ہو کے آپ کو یہاں کے نہیں بہنچتا کہ آپ جلوس بنائیں اور اب چلے پاکستان کا سوچے ہی نا آپ اپنے پیٹ کا سوچے ایسا کر دیا آپ لوگوں کو آپ کو اتفاق مانگ رہے ہیں اگر ہے اتفاق تو صبح ریلی نکال لیتے ہیں بھائی الیکشن کرو لیکن اس میں ڈر بھی لگتا ہے اس میں ڈر بھی لگتا ہے اچھا ہم بات لاس کوئسن ہے اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ بتائیں اس جو ہماری کنڈیشن ہے ہم 75 سال سے کہتے آئے ہم کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے وہاں پہ ڈیویلیپمنٹ جی ٹونٹی یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے کشمیریوں کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے یا ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اس ٹیم یہ جو وہاں جا کے جی ٹی بنا رہے ہمارے ہی یہاں پہ کیا ان کو کرتے ہیں کہ وہاں ان کو نوڈ ملتا ہمارے یہاں نوڈ نہیں دیتے ہیں کیوں ہوں کر رہے ہیں ہمارے پہلے اپنے تو گھر کو دیکھیں با میں کسی کو گھر میں جائے قدم رکھیں میں بھی مسلمان اگر آپ کو دنیا کے مسلمانوں کا ہی درد ہے انسانیت کا لیٹس پول نہیں تو میں بھی مسلمان ہوں یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے یہ سب لوگ جو کھڑے سب مسلمان ہے پہلے اپنے گھر کے مسلمانوں کا درد کر لیں پھر آپ کشمیر فلسطین برما ان کو بھی دیکھ لیں اچھا لگا بات کر کے یہ نام مسلمانوں کا لڑکیوں میں کام مسلمانوں والے نہیں کر رہے یہ لوگ یہ جتنے بھی یہ لوگ یہ سب ملوث ہے ہمارے ملکہ ہم لوگوں کا بیڑا گھر کرنے والے آئے گی کہ نہیں آئے گی میں ایسا ہی مائک اٹھاؤں گا اور ایسا آپ چیزیں گے میں آیا کہ اللہ پاک تیسری حالمی جنگ لگوا دے جنگ لگوا دے جنگ لگوا دے اس سے بہتر تو یہی ہے پھر مالک نیمت ہو آئے گا اور ہار کے اللہ نہ کریں گا کچھ تو کریں گے ڈرتے کیوں ہے پھر غلامی تو چھوڑے پھر غلامی تو چھوڑے پھر عوام اس حد تک فریسٹیٹ ہو چکی ہے کہ جنگ کی ہے اسے ہم وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو جنگ کی لگ جے لیکن میں اس چیز کے آگے میں کٹے گی تیارٹا بھی پیسہ پی تلی کے جنگ لگے گی تو وہی ہوگا نا فائدہ ہوگا جانگ لگا جانگ لگا جنگ لگا ہے جانگ لگا ہے ہاتھے مورتو میں ارتو ہے کچی زیادہ میں کوئی چیز بھیک جاوے پیسہ جب چاوے سوچ گن دیئے اور کرائیہ سیرتے آگئے وہ بیلہ آگئی وہ خرچہ آگئی وہ اٹھایا توڑا مک گئی اور چینی مک گئی اور مرچا مک گئی اور سبزی چار سور میں کلو ہوگی تین سبزی چار سور کلو مائی برادر ایسے کہ یہ جو چیز ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے یہ ضلالت کر رہے ہیں اپنی بھی اور پاکستان کی بھی سارے حکمران سارے ہیں پالٹیاں کوئی مخلص نہیں ملک دنال ایسے ہی ہے ملک نہ مخلص ہو نا تو ملک کسی جگہ دے چال دا ہوئے امام پریشہ نہ بزار سے کاروبار نا مکہ نا مانگا یہ سمانتی نا جب ایک ڈالر ہم پانچ سو بیدن نا ہو یہ دے کسی کہنا تین سو ساتر آپ نے بات کی آٹے گی پانچ سو چیسو تا جانا دے دکھوالو لیکشن کراؤں دے پا میں نا کراؤں ڈالر پانچ سو بے جا آپ کرا رہے ہیں انہوں نے بات کی ہے جی مہنگائی کی میں کہتا ہوں اکثر ایسی مہنگائی ہے ایسی چیزیں ہم نے خود مہنگی کی ہوئی ہیں جو اپنے نیپر کے ساتھ ٹریڈ بند کر کے جیسے اگر سبزی کی بات کریں اور دن پارو مال اندہ سے لوگ کاندھا ہے تاجر دا کپڑا یہ کو چیز ہندی سی اندہ کو ٹیکس پاتا ہے وہاں انہوں نے چوڑتی ہے بھائیس پنجابی یہ پنجاب پنجاب کنوں کند نے پانچ سو بیادہ لوگ سکیں گے ورنہ جب تسی پنجابی نہیں نہیں بولو گے تو تسی انگریز ہی بنو گے بچے پانچابی چیز نوٹ کرنے والی ہے جیتنے بھی پرشانی آن جیتنے بھی ٹینشن ہو لیکن یہ پبلک ان پریشانیوں میں بھی آپس میں گھل مل کے رہتی ہے اپنے جو جذبات کا اظہار کر کے بھی بعد میں مزاق میں اور اس طریقے سے یہ چیزیں رہتی ہیں پاکستان کو اچھے کابل چھٹے نہیں کسے پاس جائیے روزی کمانی روزی کمانی ہے مگر ساڑکا آراتا کون پائے گا چینی کون پائے گا کسی حکمرہ نے آکے نہیں پانا جا سمجھو کہ نہیں اور سفر تو سمان اپنا آپ چکونا پیندہ نے چور چکے لائے اندھا جی ایتیو صاحب جی مدر کوئی ملک سفر میں تو نہیں اپنا گار ہے پاکستان یہ پائے مسافر خان نہیں ہے اس سمجھ دن ساری زندگی کرسی دیں بیٹھے نہیں کرنی ہے نظام برطانی اللہ کے ساڑے بچے نے بزیرہ بننا ہے پہلی خواب دور تکردے بکھے نے کہا دیں پارٹیاں نے کہا دیں سیاست دیں سیاست دانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے مسلمان بن کے نہیں سوچ ساکتے سیاست دان بن کے سوچنگے بلیز بن کے سوچنگے مسلمان بن کے سوچن انسان بن کے سوچنگے جنہیں پیدا کیتا دنیا دے پیجے ہے انہیں سا نوکھا دیتی ہیں دماغ دیتے ہیں سا دیتے نے دل دیتا ہے پیپڑے دیتے نے ایک بھی چیز نکا رہا ہو گئی تھی بیڑا گھر کو یہ گا تو پھر وہاں نے کہنا ہے ساڑھی پتوال آگئی ہے تو ازاب آگیا اللہ تو بچو اللہ معافیدہ بے کئی کبراں بیکیاں آگے لگی پہلی کبر پوٹی ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے بڑی بڑی دکھ والی بات ہے کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ ہمارے اسٹم پاکستان میں پانی کی شاٹیج نظر آ رہی ہے کہنے کے لیے رہا ہی نہیں بھائی نے سب کچھ کہا دیا کہنے کے لیے رہا ہی نہیں اچھا یہ جو پبلک اتنی کھڑی ہے یہ کیا سوچتے ہوں گے آپ کے خیال میں یہ سوچتے ہوں گے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ چوتھویں صدی کے جو بیڑی ہیں ہوں گے نا وہ مولانے ہوں گے چوتھویں صدی جا رہی ہے مولانا کو یہ فتوہ لگ جائے گا آپ کے اوپر پہنے لگ جائے تو انہوں نے اڑکی کر ساکتے ہیں کس نے حلا نہیں ساکتے کہ بھئی ہوش کرو اے عوام ہے یہ تانو اللہ پاک نے عوام تے مسلط کیتا ہے اللہ پاک نے عوام تے مسلط کیتا ہے اللہ اللہ پاک نے حساب لہنا ہے حضر عمر فروغ تھا دور یاد کرنا نا اگر ساکتے ہیں پاکستان ترقی کر جائے گا اگر مرنا یاد ہو جائے گا نا سارے نا پاکستان ترقی کر جائے گا کر جائے گا